اگلا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں خاوند کے لیے کیا صرف نان نفقہ دینا بیوی کو وہ ضروری ہے یا کہ پھر جذباتی اور جنسی تعلقات قائم کرنا بھی اس کے اوپر فرض ہے وہ فرض ہے جی اس کے بغیر تو وہ شادی کاری نہیں سلتا اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں پہ عورتیں مچاری پوری پوری زندگی ایسے مردوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں جو سیکچولی ڈیسیبل ہوتے ہیں فوراں تنزیحیں نکاح کرتے نہ چاہئے یہ تو حرام ہے ایسے مردوں کو تو شادی نہیں کرنی چاہیے جن کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہے عورتیں بانج ہوں شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہوں تو فوراں علاج کرواتے ہیں زیادہ تر لوگ عورتوں کا علاج کراتے ہیں پھر رہی ہوتے ہیں مردوں کا بھی علاج کرائیں مردوں میں بانج پن ہوتا ہے بانج پن ایک ایسا ایشو نہیں ہے بلگ breakout سب کہہ رہے ہیں مردوں میں زیادہ ہوتا ہے بانج پان ایسا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے طلاق ہو جائے اگر وہ ریلیشنشپ ہی قائم نہیں کر سکتا یعنی مرد و عورت کا ریلیشنشپ ہی قائم نہیں ہوتا تو زیرہ وہ تو نہ مرد ہے نا اس کی تو شادی وہ قائم ہی نہیں رکھنی چاہیے وہ تو حرام ہے فوراں سے پہلے طلاق لینی چاہیے بانج پان چلے وہ تو چلے ایک ازمائش ہو سکتی ہے کہ عورت بھی بانج ہو مرد کے پاس تو ایک آپشن مجود ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے البتہ اگر ایک عورت ہے اور وہ اس کو پتا چل جاتے کہ اس کے مرد کا علاج اب ممکن نہیں ہے تو ٹھیک اطلاق لے لے ظاہر ہے جس طرح مرد کو ایک خواہش ہے کہ وہ اس کو اولاد چاہیے تو وہ دوسری بی بی کر سکتا ہے تو عورت کے پاس تو دوسرا خاند کرنے کا آپشن نہیں ہے تو وہ پھر تنصیح نکاح اور خلا ہی کرے گی تو خلا لے سکتی ہے خلا لے لے تو یہ صرف نانو نفقہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے یعنی یہ والے تعلقات قائم کرنا اسی لئے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اے نوجوانوں تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے یعنی وہ فینانشلی نکاح کو نہیں کر سکتا اور دوسری چیز تو انڈرسٹورڈ ہے کہ جنسی تو خواہش اس میں موجود ہے تو اس میں الفاظ ہے تم اپنی شعوت کو روزے رکھ کے ٹھنڈا کرو تو جس بندے میں شعوت ہی نہیں ہے تو وہ تو شادی کر ہی نہیں سکتا اس کو تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے